سلو اللہ علیہ محمد نحمدہ و نسل على رسولِهِ الكریم ہم آباد بھائی دوستو بجرگو اللہ پاک نے ہم تمام کو دعوت کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے اور ڈائریک اللہ پاک کی طرف سے ایک خطاب ہے قُلْحَدِهِ سَبِيلِ أَدْعُوِ الٰلَّهِ عَلَى بَصِيرَتِنْ أَنَا وَمَنِتَّبْعَانِ اے نبیلی اعلان کر دو یہ ڈائریک اللہ کا حکم ہے وہ جو رہتے صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک میں فرماتے ہیں اے نبی جی آپ کہہ دو قُلْحَدِهِ سَبِيلِ یہ میرا راستہ ہے اَدْعُوِ الٰلَّهِ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس راستے کی پہلی شرط کو اللہ نے قرآن پاک کے جدیے سے ہمیں بتلایا اَلَا بَصِيرَتِنْ پورے یقین کے ساتھ میں اور آپ بھی دوستو بزرگو دعوت کی مبارک محنت کا عمل میں لگے ہیں اور اللہ ہی نے لگایا ہے لیکن یہ ہماری ذاتی صفت کو بنانی پڑے گی کہ ہمیں بھی یقین بنانا پڑے گا جیسے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی مبارک محنت کے جریعے سے پورے یقین کے ساتھ محنت کر کر اللہ پاک نے نتائیس کو بتلایا کیا حالات تھے اور کیا حالات ہو گئے ہم سب پہ خوبی واقعی اس دعوت کی مبارک محنت اور نبوت کے ملنے سے پہلے ایسے خطرناک حالات تھے کہ تین سو سانٹھ معبود رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ میں ایک دونے تین سو سانٹھ اور ہر چیز کا خدا الگ مانتے تھے یہ کھلانے والا یہ روزی دینے والا یہ مسائل کا حل کرنے والا اور ان تمام کے بیچ میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی یا یوہننا سو بولو لا الہ الا اللہ تفلہو اے لوگو اے لوگو اس کلمے کا یقین بنا لو ایک اکیلے اللہ سے ہونے کی یقین اپنی زندگی میں بٹھا لو اللہ پاک تمہیں کامیابی عطا فرمائی گے تو جہاں تین سو سانٹھ معبود رکھے ہو اور ان تمام کے بیچ میں ایک اکیلے اللہ سے ہونے کی دعوت دینا یہ تو ان کے لئے بہت مشکل ہے اس کے جواب میں جو جملہ کہتے تھے اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا اجعلالالالہت الہ واحدہ کہیں تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا یہ تو بڑی عجیب بات ہے یعنی اس بات کو سننا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے تین سو سانٹھ معبودوں سے یقین جڑا ہوا ہے اور اس کے مقابل کے اندر ایک اکیلے اللہ سے ہونے کی دعوت کے متعلق ان کے جواب کو قرآن پاک میں نقل کر کے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے ایسا تو کبھی ہو سکتا ہے لیکن محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے وہ کر کے بتلایا کہ آٹھ سال مدنی زندگی کے آٹھ سال اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے اس سے پہلے پھر اللہ پاک کی طرف سے آیت اتر گئی اِنَّمَا الْمُشْرِقُونَ نَجَسُتْ فَلَا يَقْرَبُ الْمَزْدِ الْحَرَامَ بَعْدْ عَامِمْ هَذَا یہ مشرک تو ناپاک ہے آج کے بعد حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا بیت اللہ سے گھروں سے جسم سے خیالات سے دل و دماغ سے اللہ پاک نے ان تمام بوتوں کو نکال دی اور جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے اور اپنی چھڑی کو لے کر ایک ایک بوت کی طرف اشارہ کرتے تھے اور آپ کی زبان پر تھا جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ جب دنیا میں حق آئے گا اللہ پاک باطل کو ختم کریں اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو محنت عطا فرمائی ہے اتنی زبردست محنت ہے کہ اس کے جلیے سے اللہ دنیا کے باطل کو ختم کرے گا لیکن شرط یہ ہے کہ محنت کرنے والوں کا یقین یہ بنے جیسے دنیا میں ایک آدمی اٹھارہ گھنٹے محنت کرتا ہے اس میں اٹھارہ گھنٹے محنت کرنے کی جو ایلرڈی آ رہی ہے وہ اس کے اندر کا یقین ہے ایک آدمی ڈاکٹر بننے کے لیے ایک کھوکہ لگاتا ہے اس کے اندر کا یقین یہ ہے کہ میں ایک کروہ روپے بھی لگا دوں گا اس کے یقین کے ساتھ کہ اس کا بدلہ اللہ پاک میرے کو کہیں کھوکے کے شکل میں عطا فرمائی ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کو قربان کر کے ملک میں چلا جاتا ہے دنیا کے ملکوں میں جاتا ہے اس کو یقین ہے کہ پانچ سال دس سال بیوی بچوں سے میں الگ رہوں گا اور اس کے نتیجے پر اللہ پاک کچھ مال اور اسباب عطا فرمائیں گے جس سے میری دنیا کی زندگی اچھی بن جائے اور اب بولو یہی ہے نا ہم لوگ ایک مرتبہ زمبابے میں گئے تعلیم کے حلقے میں بیٹھے دیکھا جیس آب آئے بہت رو رہتے ہیں بہت رو رہتے ہیں میں نے ان کو پوچھا کہ حاجی صاحب اتنا آپ روتے ہو کیا مسئلہ ہے بولے ستائیس سال ہو گئے میں جس دن سے اپنے وطن سے آیا ہوں شادی کے چار منہ کے اندر اندر میرا سفر ہو گیا ہے اور آج ستائیس سال ہو گئے میں کبھی گھر واپس نہیں گئے وہ کنشی طاقت تھی ارے بولو وہ اندر کا یقین ہے ستائیس سال تک وہ جو ہم کہتے ہیں وہ جو صحابی مطابع تھے جو اللہ کے راستے میں نکل کر ستائیس سال کے بعد جب گھر لوٹے ہیں عبد الرحمان فرماتے ہیں وہ تو یقین کی بنیاد کے اوپر لیکن ان کا اس جمانے کے اندر یہ انیس سو نبے کی بات ہے ستائیس سال تک اپنے گھر میں واپس نہیں لوٹا اب میرے کو افسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی بچوں کا کیا حال ہو گا لوگ محنت کر رہے ہیں ایک مطابع میں ایک ٹرین میں بیٹھنے کے لئے اوپر جا رہا تھا ایک ساتھی نے کہا مولانا اوپر مت بیٹھو میں نے کہا میرے کو قرآن پڑھ رہا ہے بولے نہیں یہ اس آدمی کی جگہ ہے جو روزانہ اب ڈاؤن کرتا ہے میں نے کہا بھئے کہاں سے اب ڈاؤن کرتا ہے بولے احمدہ واد سے بمبئی اور بمبئی سے احمدہ واد گاندی دام سے گاندی دام وہ جب آیا آ کر اوپر بیٹھا اور سو گیا میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی صاحب تم روزانہ اب ڈاؤن کرتے ہو بولے ہاں میں نے کہا یہ گاندی دام رات کو ڈیڑھ بجے احمدہ واد پہنچتی ہے اور وہاں سے صبح سارے تین چار بجے چلتی ہے بس میرا یہی تین گھنٹے کا قیام ہوتا ہے اس میں میں کھانا بھی کھاتا ہوں کسر بھی کرتا ہوں پچوں کی زیارت بھی کر لیتا ہوں اور میں واپس نکل جاتا ہوں بمبئی جا کر میں سرویس کرتا ہوں پھر رات کو واپس پہنچ جاتا ہوں گاندی دام سے گاندی دام صبح دس بجے میرا کو بمبئی پہنچاتی ہے اور شام کو پانچ بجے نکل جاتی ہے یہ ساتھانٹ کنٹے کی میری ڈیوٹی ہے اور میں اپ ڈاؤن کے اندر بمبئی سے احمدہ واد اور احمدہ واد سے بمبئی رو جانا میں نے پوچھا کتنے سال سے کرتے ہو بولے اٹھارہ سال ہو گئے اب وہ کونسی طاقت ہوگی ارے بولا وہ اندر کی کونسی طاقت ہے جو اس کو اتنا دور سفر کرا کر ڈیوٹی کرا کر اٹھارہ سال تک اپنی زندگی کے قیمتے سرمایوں کو لگا دیا اور اپنے نین اس پر اوپر کے پاٹیے پر سو کر اپنے نین پوری کرتا ہے اور ایک دو دن نہیں میں اور آپ تو ایک دو دن میں تھنک جائیں گے اٹھارہ سالہ زندگی اس کے ایسی گزر میں یہ قرآن پاک کی پہلی آئے دعوت کی مبارک محنت کے کرنے والوں کو اگر یقین نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے میرے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل اللہ حل کریں گے اللہ دنیا کے باطل کو توڑیں گے ہر کچھے پکے مکان میں حجور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو داخل کریں گے اللہ میری دنیا بھی بنائیں گے اور اللہ میری آخرت بھی بنائیں گے اگر یہ یقین نہیں ہے دوستو بجرگو تو پھر اس کی زندگی میں یہ تمام چیزوں کی کمی آئے گی جو کمی ہم نے آج صبح کارگزاری میں سنی ورنہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ چھے آدمی سات آدمی کو لے کر بیٹھیں کتنے آدمی کو لے کر آپ میری طرف دیکھو میرے کوئی جانب اہم نہیں کرنے کا آج سکھے چھے سات آدمی کو لے کر بیٹھیں اور سب کے بیٹھ کے اندر یہ سات آدمی کے بیٹھ میں مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی پوری دنیا میں جماعت بھیجنی ہے اب آپ رائی دو کہ میں کس طریقے سے جماعت بنا کر بھیجوں جبکہ اب بلی مہاران میں مولانا منظر نومانی اور یہ دونوں کے دونوں پیدل گئے بلی مہاران دلی میں جامع مسجد کے قریب کا ایک علاقہ ہے وہاں ان کی بات سننے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے لیکن اس کیفیت کے ساتھ محنت میں لگے ہیں اور سات آدمی کے بیٹھ کے اندر بات کرتے کرتے بھائی پوری دنیا میں جماعت بھیجنی ہے بولو جماعت کس طریقے سے تیار کریں گے وہ کونسی طاقت تھی ارے بولو وہ اندر کی یقین کی طاقت خجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن محنت کرتے تھے اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں فرمایا سبحن طویلہ آپ لمبا تیرتے تھے انسانوں کے سمندر میں آپ کیسا تیرتے تھے بولو میری طرف دیکھو ابھی ہم لوگ گئے گھانا تو میرے ساتھ جو ترجمان تھے چونکہ میری بات تو تب ہی چلتی ہے جب لوگ میرے بات دیکھیں نیچے دیکھیں تو بات نہیں چلتی تو میں نے ان کو کہا میں نے ہمارے ترجمان کو کہا کہ بھائی میری طرف دیکھنے کو انگریجی میں کیا کہیں گے بولے مولانا میں آپ کو سکھا دوں سکھا دوں آپ مجمع کو سکھاؤ گے میں فری نہیں سکھاؤ گا میں مجمع کو ارے بولو بولو نہیں فری نہیں سکھاؤ گا تو بولے کیا لوگ ہے میں نے کہا میں چار منے لوں گا تو کہنے لگے کہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میں آپ کو ایک منٹ میں سکھلا دوں اور آپ چار منے مانگ کر کے میرا ایکاؤنٹ بھر دے تو میں تو جو بھی مجمع میں بیٹھتا ہوں اس مجمع کو پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی چار منے دوں گے اب تک کا پورا مجمع یوں کہتا تھا کہ انشاءاللہ ہم دیں گے تو میں تو آپ بزرگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ میں اگر آپ کو وہ بات بتلا دوں کہ میری طرف دیکھتے رہو اس کو میں اپنی زبان میں اگر بیان کروں تو آپ لوگ بھی تو چار منے دو گے نہیں دو گے نہیں میں نے اس کو پوچھا بھئی کیا کہتے ہیں بولے آئی کونٹیک کیا کہتے ہیں پس اتنا لفظہ آنکھوں سے آنکھیں ملا لو آنکھے سے تو اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے سمندر میں لمبا تیرنے کو کہا کیا مطلب ایک آدمی ایک آدمی جب سمندر میں تیرنا شروع کرے اور یہاں سے لے کر اس کنارے تک اگر ایک دوڑ کلومیٹر ہو اور وہ تیرتے تیرتے یوں کہوے کہ میں تھک گیا اب میں اٹھک جاؤں تھوڑی دیر کے بعد آرام کرنے کے بعد میں آگے پڑھوں گا ہو سکتا ہے ارے بولو ہو سکتا ہے کیا ہو جائے گا تیرنے میں تو اس کو رکاوٹ کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے تھکان اٹھانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اگر یہ تھکان اٹھانے جائے گا تو بولو ارے بولو پورا کام پورا ہو جائے گا اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تھک آنے والے دعوت کی مبارک محنت کرنے والوں کو محنت کیسے کرنی اس کو ایک لفظوں میں بیان کر دیا سبحان طبیلہ آپ بڑا لمبا تیرتے تھے وہ جو رکدس صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے آ رہے آپ کے کپڑے بھی گھبار آلو دے آپ کا چہرہ بھی گھبار آلو دے آپ کا بدن بھی تھکا ہوا ہے اور دھائی گھنٹے نہیں لگاتے تھے ارہ بولو یہ کون ہے آپ دھائی گھنٹے نہیں لگاتے تھے بلکہ آپ کتنا لگاتے تھے پورا دن لگاتے تھے سبحان طبیلہ جب شام کے وقت میں آئے آپ کی بیٹی زینب پیانے کا پیالہ لے کر آگے بڑھی ہاتھ میں ٹولیا اور رومال ہے ابباجان کے چہرے کو دھولاتی ہے روتی جا رہی ہے اور ابباجان سے کہتی ہے ابباجان ابباجان لوگوں نے آپ کا کیا حال بنا کے رکھا ہے آپ کے کپڑے بھی گبار آلو دے آپ کا چہرہ بھی پورا گبار آلو دے آپ تھکے ماندے ہیں ابباجان لوگوں نے آپ کا کیا حال کر کے رکھا ہے حجور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام تیامت تک آنے والے دعوت کی مبارک محنت کرنے والوں کے متعلق یوں فرمایا آپ نے کہا بیٹی اللہ نے تیرے والد کو ایک کام دیا ہے کام کیا دیا ہے بھولو دعوت کی مبارک محنت لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں بمبی جانے کو کام سمجھتے ہیں کاروبار کرنے کو کام سمجھتے ہیں دنیا کے ملکوں میں جانے کو کام سمجھتے ہیں اللہ پاکہ نے ہم تمام کو دعوت کی مبارک محنت کرنے والوں سے کہا اللہ نے تیرے والد کو ایک کام دیا ہے کام اور اس کے نتیجے پر اب اس کے نفع اس کے نتیجے پر اللہ ہر کچھے پک کے مکان میں تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو داخل کرے گا داخل کون کریں گے بولو اور اللہ نے کر کے بدل آیا وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَةَ قبیلے کے قبیلے اسلام کے طرف داخل ہوتے چلے گے کون جو قسمیں کھانے والے تھے ہم پہار کی چوٹی پر سے گر جائیں گے ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے لیکن محمد عربی کے کلمے کو قبول نہیں کریں گے ایسے زدی انسانوں کو اللہ پاکہ نے ہجائے تخاف فرمائے یہ وہ کام اللہ پاک نے میرے قرآن آپ کو دیا ہے کہ اگر میں اور آپ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تو اللہ پاک اس کا نتیجہ دنیا میں دکھلائیں گے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر آپ کی نبوت کے مقصد کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے کا فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائے اس کا مقصد یہ ہے دنیا میں اللہ پاک دین اسلام کو غلبہ نصیب کرے گا وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِقُنُ چاہے لوگوں کو نا پسند یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے قرآن کے ذریعے سے میں بتلائے اللہ پاک اور ادھر اللہ کے نبی نے بشارت کے طور پر کہ اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک ایسے دن دکھلائیں گے ہر کچھے پک کے مکان میں اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو اللہ پاک داخل کریں گے اللہ داخل کریں گے میں اور آپ نہیں کریں گے ذریعہ میں اور آپ بنیں گے ورنہ بولو زمین سے پیدا کرنے والا تو اللہ ہے لیکن اللہ انسانوں کو پوچھتے ہیں اے لوگوں یہ تو بتلاؤ زمین سے گلہ انا ترکاری فلکروٹ کون پیدا کرتے ہیں اے بولو کون پیدا کرتا ہے اللہ کرتا ہے میں اور آپ نہیں کرتے ہیں کریں گے تو اللہ جب مکہ فتح ہوا حجر اکجس صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے اور لوگ کہہ رہے ان کی برکت سے مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی کہنا لگے لا الہ الا اللہ وحدہ ایک اکیلہ اللہ ہی نہ کیا محنت آپ کی لگی محنت صحبہ اکرام کی لگی اور ڈیر سو سفر مدینہ منورہ کے کروائے ہیں لیکن نتیجہ تو یہ ہے کہ جب محنت کریں گے اللہ اس کا نتیجہ نکالیں گے ساری دنیا کی زبانیں یوں کہتی دی ان کی طرف سے ان کی برکت سے انہوں نے یوں کہا اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ ایک اکیلہ اللہ نے کیا وَنَصَرَ عَبْدَ اپنے بندے کی مدد کس نے کی وَحَزَبُ الْأَخْزَابُ وَحْمَوَتَهُ ایک اکیلہ اللہ ہی نے شکست دی ہے اور ایک اکیلہ اللہ ہی نے مکہ کے دروازے کو کشادہ فرمایا ہے کرنے والی ذات تو ایک اکیلہ اللہ ہی ہے لیکن سبب کے درجے میں میرے قرآب کو قربانی دینی پڑے گی یہ قیامت تک کا اصول ہے تو مولانا انجاز صاحب رحمت اللہ علیہ یوں کہتے تھے دیکھو کھڑکی ہوادار لکھنا یا تھنڈے ملکوں کے لوگ آئیں گے بلی ماران میں کوئی آباد نہیں سنتا بلی ماران تک میں کوئی آپ کی بات سننے کے لئے تیار نہیں اور آپ یوں کہتے ہو کہ بھے ہوادار کھڑکی ایسی رکھنا کہ جس سے آنے والے مجمع کو ہوا ملے یا گرم ملکوں کے لوگ اور تھنڈے ملکوں کے لوگ بھی آئیں گے کتنا یقین تھا آپ کسی کولیج میں گئے دہلی کی اور آپ نے پوری بات بتلانے کے بعد سب چونکہ بیرون ملک کے طلبہ تھے آپ نے کہا دیکھو میری جماعت تمہارے ملکوں میں آئے گی تم میری جماعت کا ساتھ دوگے تو سب ہس کر کہنے لگے کسی دیوانتی کی بات کر رہے ہیں کوئی ان کی بات نہیں ہا تو سننے کے لئے تیاز میں لیکن اللہ پاک نے کر کے بتلایا بہت برسوں کے بعد اس علاقے کا بچہ جو انیورسٹی اور کولیج میں پڑھتا تھا جب وہ بہت بڑا عہدے پر پہنچا اور ہماری جماعت اس علاقے میں پہنچی اور جماعت کی جب ملاقات کا نظام ہوا اور لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی ملاقات کرے جب جا کر ان کے دربان ان کا سیکریٹری اس نے جا کر یوں کہا ایک جماعت کے لوگ آئے ہیں آپ سے ملنے چاہتے ہیں بھئی کیسے لوگیں پلے ایسا کرتا پائی جاما ٹھوپی والے ہیں تو انہوں نے کہا بلاؤ جلی بلاؤ اور جیسے ان کو دیکھا اس کو اپنا پشپنا اور کولیج کا بیان مولانا انجا صاحب رحمت اللہ علیہ کا یاد ہو گیا اور کہنے لگا دیوانے کا خواب سچ ہو گیا یہ یقین تھا دوستو بجرگو کہ اسباب کوئی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کیسے ہوگا کیسے دنیا لیکن اللہ پاک نے کر کے بتلایا آج بھی اللہ پاک کی طرف سے ہم دعوت کی مبارک محنت کرنے والے اُلْحَادِهِ سَبِيلِ اَدْعُوِ لَاللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ یہ پہلی شرط ہے یہ ہماری محنت کرنے والے دعوت کی مبارک محنت کرنے والے اگر یہ یقین کر لے ہوئے اور اس محنت کے یقین کے ساتھ اپنی جد و جہد کو چالو رکھیں گے اللہ پاک دنیا کے نظام کو بدلے گا ہم لوگ ابھی برکینا فاسو گئے ایک مولانا بنگلہ دیس کے آئے جیسے ہمارے چار ساتھی بنگلہ کے اور قریب ملک کے بارہ آدمی کی جماعت بن کے جاتی وہ مولانا آ کر کہنے لگے پوری کارگزاری کہ میں انڈونیسیا کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں گیا اور میں نے میں چھوٹے سے جزیرے میں گیا اور جزیرے میں میں نے دیکھا کہ ڈیر سو مکانے تین سو پالک مٹ نماز میں میں نے دیکھا کہ تین سو آدمی آگئے مشورے میں میں نے دیکھا کہ تین سو کا مجمع بیٹھا تعلیم کے حلقے میں تو تین سو آدمی گشت میں تو پورے تین سو آدمی میرے کو بہت تاجب ہوا اور میرے دل نے کہا کہ بہت پرانا کام ہوگا بہت ارے بولو پرانا کام ہوگا بولے پھر فالک ہونے کے بعد میں نے وہاں کے ذمہ دار سے پوچھا بھائی ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں تو ڈیر سو مکانہ تھے تین سو پالک مردے نماز میں تین سو پالک مرد تعلیم میں تین سو مشورے میں تین سو اور گشت میں بھی تین سو آدمی آگئے کتنا پرانا کام ہے کب سے آپ کے وہاں کام آیا ہے تو کیا کہنے لگے تین سال پہلے ہمارے یہاں پہلی جماعت آئی ہے لیکن تین سال کے نتیجے پر ایسی محنت ہوئی ایسی محنت ہوئی کہ اللہ پھاک نے سو فیصد نماز کو زندہ کر دیا سو فیصد مجمع تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہے سو فیصد مجمع مشورے میں شریک ہو گیا اور سو فیصد مجمع گشتوں میں آ گیا اللہ نے اتنی طاقت رکھی جو طاقت اللہ پھاک نے میں اور آپ تو اگر سوچیں گے ہماری مسجدوں میں کوئی بوت نہیں رکھیا وہاں تو تین سو سانٹھ معبود ہے اور اس دعوت کی مبارک محنت سے اللہ پھاک نے تین سو سانٹھ معبودوں کو ختم کر دیا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تواف کرنے والوں کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ برہنہ بغیر کپڑے کے بیت اللہ کا تواف کرتے تھے ارے بولو کرتے تھے کہ نہیں ہمارے زمانے میں کوئی مسجد میں سم کرتہ پہنے بغیر آئے گا بلکہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑے گا تو سارا مجمع ان کو دیکھے گا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی جہالت تھی جس کا نامی زمانے جاہلیت ہو بولے اس سے آگے کوئی جہالت ہو سکتی ہے ارہ بولو ہو سکتی ہے اور کتنی جہالت کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہونے والی آدمی اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دے ہوئے زندہ اس کو گھاڑ دے ہوئے کیوں تاکہ میری لڑکی کو کوئی دامات لے کر نہ جاوے میرے یہاں سے کوئی لڑکی سسران میں نہ جاوے اس کے لئے اپنے ہاتھوں سے زندہ لڑکیوں کو درگور کر دے آج کے زمانے میں کوئی اپنی لڑکی کو زندہ درگور کرتا ہے ہم بہت اوپر کی بات نہ سوچے وہ بہت ظلم ہے بہت باطل ہے نہیں وہ باطل نہیں ہے جو باطل حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور جو گھنا ایک گھوڑا ایک گھوڑا ایک سواری اگر اس نے پہلے پانی پلا دیا اور نمبر دوسرے کا تھا تو اس پر ایک سو بیس سال تک لڑائی جگڑے ہوتے تھے آج ہوتا ہے ارے بولو اسکوٹر کی ٹکر اگر کسی نے مار دی تو لڑائی جگڑے ہوتے ہیں ارے بولو ہمارے یہاں ایک مطلب ہے اسکوٹر کی ٹکر لگ گئی میری کسی سے میں کہا پہ ماں پولے نہیں نہیں موڑا نا معافی مانگنے کی بھی ضرورت میں تو چلتا ہی رہتا ہے یہ تو صورت ہے اب کیاں بھی ایسا ہوگا یعنی اتنا بھی لوگ اس کے عادی بن گئے اور وہاں ایک گھوڑا پانی کا پہلے پنا لیتا تھا تو اس پر تاریخ اپنے خلدون میں لکھا ہے ایک سو بیس سال تک عوث اور خجرت کے قبیلے میں لڑائی جگڑے ہوتے تھے ایسی جہالت کو اللہ پاک نے ختم کر دیا ارے بولو ختم کر دیا کے نہیں ہم نے حضرت شیخ کی کتاب میں پڑا ہوگا یرموک کی لڑائی کے اندر ایک چچا جات بھائی آخری وقت ہے اور اس کا چچا جات بھائی پانی کا پیالے لے کر پہنچا مرتے مرتے قریب سے کسی کی کرانی کی آواز آئی تو انہوں نے پانی نہیں پیا بلکہ اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا مجھ سے زیادہ پیاسہ یہ ہے جب اس کے پاس گئے تو تیسرے کی کرانی کی آواز آئی اس نے بھی اشارہ کر دیا میرے بھائی کو پہلے دے دو عیسار اور احمدردی کا سبق سکھلایا جب تیسرے کے پاس گئے وہ دنیا سے رخصد ہو گیا پھر دوسرے کے پاس آئے وہ بھی جامحق ہو گئے اپنے چچا جات بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی بولو دم توڑ چکا تھا کہاں وہ دن تھے اور محنت کے نتیجے پر اللہ نے وہ دن دکھلا دی لڑائی جگڑے حافظ کا انتشار جس کے پاس جتنی پرانی شراب اس اعتبار سے وہ معزز کہلاتا تھا اندازہ لگاؤ سب سے برائی کی جرد شراب ہے اور اس پر ان کے یہاں جتنی پرانی شراب اتنا اچھا رشتہ تے ہوتا تھا دنیا میں اسی جہالت کہیں دنیا میں دیکھی ہے لیکن ان کے مطابع تین سو نام شراب کے ہیں تین سو نام ان تمام جہالتوں کو اور ان تمام برائیوں کو اور جمعن جاہلیت کی جتنی رسم و رواز تھی اس دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے اللہ پاک نے ختم کر آج بھی آج بھی دعوت کی مبارک محنت میں بولو اللہ نے وہ طاقت رکھتی ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ پہلی شرط ہے یہ ہمارا مجمع بیٹھنے والا یہ پورے یقین کے ساتھ عمل کرے جس کو قرآن یوں کہہ دے رہے یا ایوہ اللہزین آمنو ہم تمام کو خطاب ہے امت مسلمہ کو خطاب ہے قرآن پاک کی آیت ہے اس امت کے اوپر قرآن جو اترا ہے اللہ کے نبی کے اوپر اس کی آیت یہ ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو ہم تمام کو خطاب اللہ کی طرف سے حلدلکم جیسے بیٹا جیسے باپ اپنے بیٹے کو کتنی پیار محبت سے کہتا ہے اوہ میرے نننے مننے اوہ میرے لال اوہ میرے آنکھوں کے تارے ارے بولتے ہیں کہ نہیں جب بیٹے کو پاپ ایسا الفاظ سے پکارے گا بولو بیٹا متوجہ ہو جائے گا اللہ تو لاکھوں کروڑوں محبابوں سے زیادہ رحم کرنے والے کتنے پیارے انداز کے اندر کا حلدلکم حلدلکم کیا میں تم کو ایسا کاروبار بتاؤں جو تم کو دردناک عجاب سے نجات دے دردناک عجاب سے ہم لوگ یوگانڈا گئے تھے یوگانڈا انیس سو نبے کی بات ہے پڑھو اس کے ایک جماعت ایک سال کی چل رہی تھی اور اس کے سلیم بھائی ذمہ دار تھے وہ آئے ہم کو ملنے کے دی اور بیٹھے بیٹھے وہ یوگانڈا تو ایڈی امین کے جمانے کا جو بہت فسادات جسب ہوئے تھے اور اس کے بعد فوراں ہم لوگ بھی پہنچے وہ بھی پہنچے اور ایک سال تک پہاڑوں میں جنگلوں میں ریگستان میں سب جگہ انہوں نے کام کیا اور اللہ کی مددیں کتنی آئی وہ تمام سناتے چلے گئے سناتے چلے گئے آخر میں رات کو ایک بچ گیا میں نے کہا سلیم بھائی آپ کل کے لئے باقی رکھو وہ کہنے لگے مولانا آخری بات میں آپ کو کہہ دوں بڑی عجیب بات تھی اچھا کہہ دوں بولے ہم یوگانڈا میں آئے ہیں ایک مہینے کی ویزہ ہم کو ملے اور ہماری نیت بارہ مہینے کی تھی ہم ویزہ اپیس گئے اپنی ویزہ کو ایکسٹنسل ایکسٹنسل کرانے کے لئے ویزہ بڑھانے کے لئے چونکہ ہماری نیت کتنے تھی اور ایک مہینے کا ویزہ ملا تو بکیہ گیارہ مہینے ہمارا ویزہ بڑھ جا وہ جو لیڈی تھی عیسائی جو انچارج تھی اس نے سلیم بھائی نے میرے کو بتلایا کہ اس نے یوں کہا کہ تم کوئی سپیسیل فیز دینی پڑے گی سلیم بھائی نے کہا میں نے کہے دیا کہ بھائی جو اوروں سے تم لیتے ہو چار ویزہ پڑھانے کا گیارہ مہینے کا ویزہ ایکسٹنسل کرانے کا وہ ہم سے لے لو کوئی ایکسٹر ہم سے کیوں مانگتے ہو ہم کوئی کاروبار کرنے کے لئے نہیں آئے کیا کہا ارے بولو ہم کوئی کاروبار کرنے کے لئے باز اتنا سننا تھا کہ وہ لیڈی کھڑی ہو گئی اور اس نے قرآن پاک کی اس آیت کا انگریزی میں ترجمہ کیا یا ایوہ الذین آمنو حَلَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَ الدِّن تیروں کہنے لگی تمہارا پیرا اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتارا ہے اور اس میں قرآن پاک یہ آیت ہے جس میں تمہارا میرا اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا تجارت کہتا ہے اور تم اس کام کے لئے آئے ہو اور تم یوں کہتے ہو ہماری کوئی تجارت نہیں ہے سلیم بھائی کہنے لگے میرے یہاں کھل گئے کہ جیسے تجارت کے جیسے تجارت کی برکت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے ہمارا جو رکاوٹ کا ذریعہ ہے سب سے بڑی وجہ بولو کیا ہے ارے بولو بولو نہیں ہے آپ گھبراؤں مات تجارت دکان ملازمت فیکٹری یہی ہے نا اس کی وجہ سے میں اور آپ اٹھکے ہیں اور انہوں نے قرآن پاک کے جریعے سے بتلایا پھر انہوں نے یوں کہا تمہارا پیدا کرنے والا خدا تمہارے قرآن میں اس کو تجارت کہتا ہے اور تم اس کو تجارت نہیں سمجھتے تجارت کے جلیے سے بھائی ہمارے گھر کا خرچہ چلے گا بچوں کی فیس اسکول کی ادا ہوگی بیٹی کی ڈیلیوری ہو جائے گی آنے جانے کا بیت اللہ کا خرچے کا نظام ہو جائے گا بچوں کا ولیمہ ہو جائے گا اچھے سے اچھا مکان بن جائے گا کیوں وہ بہت اچھی تجارت چلے اگر اس تجارت کو پکڑ کر میں وہ آپ چلیں گے اللہ پاک ایمان عطا فرمائیں گے اللہ پاک نماز کی اللہ پاک پردے کی توفیق عطا فرمائیں گے زندگیوں میں حجور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئیں گے اور توقع قناع زہد دنیا سے بے رغبتی آخرت کا استجار امت کا درد و غم ملے گا فریسی میں تقویہ اسی کے اندر اللہ کی طرف سے پاک دامانی عطا کی زندگی میں پردہ یہ تمام چیزیں اس تجارت کی پرکر سے آئے گی حجور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات کے بارہ بجے پردے کے آیت اتری رات کو دیر سے عشاء کی نماز ہوتی تھی اور مستورات بھی آتی تھی نماز کیلئے مسجدوں میں جب پردہ اترا تو سب کے سب بہنے پردے کے ساتھ اپنے گھر لوڑ گئی ایک عورت ایک کونے پر بیٹھ گئی اس لیے کہ چادر نہیں تھی اس کا شہر تلاش کرنے کے لیے نکلا بھائی کہاں ہے دیکھا کہ کونے میں بیٹھئی ہے ارے بھائی چل گھر پہ سب نماز سے فارغ ہو گئے سب اپنے گھروں میں پہنچ گئے بولے پردے کے آیت اتر گئی ہے اور میرے پاس پردہ کرنے کی چادر نہیں ہے تم گھر جا کے چادر لے کر آ جاؤ اس کے بعد میں نکلوں گی کہنے لگے شہر کہنے لگے اپنی بیوی سے صبح میں جب آوے کو پردہ اور چادر لے کر آ جانا ابھی رات کا اندھیرہ ہے کوئی دیکھنے والا نہیں وہ عورت کی اندر کی کیفیت تھی استعداد پیدا ہو چکی تھی دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے ایک اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے تو کیا کہا اندھیرے اور اجالے کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو اللہ کے حکم کا مسئلہ ہے شہر گھر گئے چادر لے کر آئے اور یہ چادر آڑ کر آئی کیا بات ہو گئی اللہ پاک نے استعداد رکھیے اس دعوت کی مبارک محنت کے جلیے سے جب صحابہ کرام چلے تابعین کی جماعت چلی اور ملک شہر قلعے فتح ہو کر آگے بڑھتے چلے گئے ایک جگہ گاڑیاں ٹک گئی ایک جگہ بھولو آگے فتح نہیں ہو رہی تھی کہیں دین ہو گئے امیر صاحب نے سب کو جماع کیا ہم کتنے وہ کتنے ہمارے پاس کتنا ان کے وہ نہیں پوچھا کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہر ایک نے اپنی زندگی کو دیکھا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کندے پر بسرہ اٹھا کر ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں ایک علاقے سے دوسرا علاقہ ایک شہر سے دوسرا ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ کیوں چکر لگواتے ہو بلکل آسان لفظوں کے اندر مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا جمعی ماجہ بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے میں اور آپ پچیس سال ہوگے تیس سال ہوگے بیس سال ہوگے چلے تین دن چار منہ لگاتے ہوئے کیا میں کہہ سکتا ہوں سو فیصد پیدائی سے موت تک اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک ہر حکم میری زندگی میں موجود ہے اور ہر سنت میری زندگی میں آگے ارے بولو بیس سال ہوگے اور تم تو امدہ باد کے سب جنیت بگدادی ہو ورنہ میں اپنے صورت میں پوچھتا ہوں کہ ہم روزانہ صبح میں اٹھ کر کپڑے بدلتے ہیں کپڑے پہنٹے ہیں اور دوپیل میں سوتے ہیں تو وہ بھی کرتا پائجامہ پہنٹے ہیں لنگی پہننے والے دن میں دو مرتبہ دن میں کتنی مرتبہ کپڑے کتنی مرتبہ بدلتے ہیں میں صورت میں پوچھتا ہوں آپ کو نہیں پوچھتا ناراض مت ہو جانا میں تو صورت کی بات کرتا ہوں ایک مرتبہ چاہ دو میں یوں پوچھتا ہوں کہ کرتا پہلے پہنٹے ہیں کہ پائجامہ بولو تم کو نہیں پوچھتا ان کو پوچھتا ہوں لیکن تم بولو کرتا کے پائجامہ کیا پہنتے ہیں پہلے ہم لوگ پائجامہ کیا پہنتے ہیں اور کرتا پہنٹے ہیں یہ تو میں نے آپ کو ایک ٹیسٹنگ بٹھلایا ایسے آپ سنتے چلے جاؤ دیکھتے چلے جاؤ جمی ماجہ بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں ہماری تمہاری زندگی میں آ جاوے اس کی یہ محنت ہے ابھی ہم تو بہت دور ہیں ابھی ہم کیا دین فیلائیں گے کیا دعوت کی محنت کریں گے ہماری اپنی زندگی میں دین نہیں آئے ہماری اپنی زندگی میں سو فیصد تو وہ صحابہ کرام وہ تابین جب چلتے تھے تو جب مسئلہ اٹک جاتا تھا تو دنیا کی طرف نہیں دیکھتے تھے کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹا اب پوری زندگی صحابہ دیکھتے تھے کھانے میں پینے میں سونے میں روجے میں نمات میں زکاة میں حج میں آنکھوں میں اللہ کا تو حکم ہے پیروں میں اللہ کا حکم ہے چلنا تو کیسا چلنا ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا تو انہوں نے اپنی پوری زندگی دیکھی میں اور آپ بھی دیکھیں کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹا ہے پھر امیر صاحب نے اعلان کیا کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو کھانے میں پینے میں سونے میں اٹھنے میں شادی میں خوشی میں غمی میں سفر میں حجر میں رات میں دن میں جوانی میں بڑھاپے میں نمات میں روجے میں زکاة میں عبادت میں معاملات میں معاشرات میں اخلاق ہر چیز کو دیکھا پھر ایک ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگے عمیر صاحب مسواق والی سنت چھوٹ گئے کتنی سنت چھوٹی میں تو آپ کو نہیں پوچھوں گا لیکن میں صورت کو پوچھتا ہوں بھائی کس کے جیب میں مسواق ہے وہ نکال کے میرکو بتلا تم کو نہیں پوچھوں گا میں تم سب کون ہو لیکن میں پوچھتا ہوں شتیر سے زیادہ نفع ہیں اور سب سے بڑا نفع سب سے بڑا نفع اللہ موت کے وقت کے اندر ایمان نصیب کرے گی کلمہ نصیب کرے گی کتنی بڑی بات چلو کبھی ہم لوگوں کے جیب میں ہوگا ہے ماشاءاللہ کیا میری بیوی مسواق کرتی ہے میری بیٹیا میرا چھوٹا بیٹا اٹھ کر جمی ماجہ پہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعوت کی مبارک محنت کے جلیے سے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں تھالی گھومنا چلاتے رہو اور آواز آتی رہے تھک 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 نہیں اس کے اندر سے جب یہوں ڈالیں گے تو آٹا نکلے گا اور آٹے کے جریے سے مختلف چیزیں بنے گی ایسے ہی چکر لگاتے چلے جاؤ لگانے والے اپنی زندگی کو بڑی قیمتی بنا رہے ایک مطلب ہم لوگ دہلی سے آ رہے تھے ایک ہمارا ساتھی جو کسی کمپنی کے کام کے لیے گیا میرا کو ملا ائرپورٹ پر میں نے کہا بھئی تو تو آئندہ کل جانے والا تھا بلے ہاں مولانا کمپنی کے خرطے سے آیا ہوں کمپنی کے خرطے سے جانا تھا کل لیکن میں نے کمپنی کا کام آج پورا کر دیا اور میں ساڑھے پانچ ہزار روپی کی ٹکٹ لے کے اس لیے جا رہا ہوں کہ آج میرا گشت کا دین ہے کونسا دین ہے میں نے کہا گشت بولے پتری سال ہو گئے میرا کبھی گشت ناغا نہیں ہوا اللہ پاک کی طرف سے ایسی عجیب و غریب محنت اللہ پاک نے چلائی تو میں بات کر رہا تھا اس علاقے میں جب جماعت پہنچی تو وہ جو بچہ تھا جہاں مولانا علیہ السلام کولیج میں جا کر بیان کر کے آئے تھے اور ان سے وعدہ لیا تھا دیکھو آپ کے ملک میں میری جماعت آوے تو ساتھ دینا جب وہاں پہنچی جماعت اور وہ تو بڑے عہدے پر پہنچ چکا تھا اس نے یوں کہا دیوانے کا خواب سچ ہو گیا اور یہ ہو کر رہے گا خوش قسمتی میری اور آپ کی یہ ہے کہ اللہ ہمارا جان مال اللہ کے دین کے تقادے پر لگوا دے لگے جان مال ہمارا کس میں لگوا دے ہو بولو ورنہ دنیا میں لگ رہا ہے دنیا میں لگ رہا ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس دعوت کی مبارک محنت کے جریعے سے اگر آدمی محنت برابر کرے گا وہی اثرات ہے حافظ پٹیل صاحب ہمارے مانک پھوٹ اپولی کے انیس سو چھپن میں پہلی مرتبہ انگلین گئے مولانا انصف صاحب کی ملاقات کرنے کے لئے گئے مولانا میں جا رہا ہوں انگلین مولانا کیا دعوت کی محنت کا کرتے کرتے اپنا وقت گزارنا دعوت کی محنت کر لینا تم جو کام کے لئے بھی جاتے ہو جس رشتہ دار نے تم کو بولایا ہے لیکن وہاں جا کر دعوت کی مبارک محنت کا عامل میں لگ جانا ٹھیک ہے مولانا اب ائرپورٹ پر لوگ آئے ائرپورٹ پر ان کے رشتہ دار اور کیا کہا یہ کرتہ پائی جاما اتاگ لو ہم آپ کے لئے کپڑے لے کر آئے سوٹ بوٹ ٹائی پینک موزے تو آپی صاحب تو آپی صاحب تے ہیں آپی صاحب نے کہا بھائی میرے کپڑے میلے تو نہیں ہوئے میرے کپڑے فٹے ہوئے بھی نہیں ہیں اور میرے کپڑے گندے بھی نہیں ہیں ناپا کی بھی نہیں لگی آدمی کپڑے بدلتا ہے تو یا تو میلے ہو یا تو فٹ جاوے یا تو کوئی ناپا کی لگ جاوے ارے بولو یہی ہے نا کہ شوک میں بھی بدلتے ہمارے ایک رشتہ دار ہے دین میں پانچ مرتبہ بدلتا ہے شوک میں لوگ بدلتے ہیں آپ کیوں نہیں سمجھ دنیا میں نہیں بدلتے آج مولانا نے کہا کہ خواہشات کے لئے خواہشات کے لئے لوگ قربانی دیتے ہیں پانچ مرتبہ دین میں بدلتا ہے کیوں بدلتا ہے بس نہ میلے ہوئے نہ پرانے ہوئے نہ فٹے ہیں نہ ناپاک ہیں لیکن لوگ بدلتے ہیں لوگ دنیا میں ایسے چڑھتے ہیں تو آپیس صاحب نے کہا میرے کپڑے میلے کچھے لینے ہیں تو اس نے کیا کہا جو لینے کیلئے آیا تھا آپیس صاحب یہ تو انگلین ہے انگلین باجے ملکوں تو آدمی مو بھرکہ بولتا ہے اے بولو نیا جیسے راب پور ہوتی ہے اور راب آرک بھی ہوتی ہے اگر اس کے اوپر پیس ہوئی یہ پور ہوتی ہے تو آدمی کیسا قرآن نے اس کا لطف اور اس کا ایک اچھا چیت بنائی اللہ پاک نے کہ جس کے جلس آپ کو قرآن کی سننے کی مجھا آجا ہوئے یہ قائدے تو یہاں چلنے چاہیے بجائے اس کے کہ آدمی جو ایسا ملک کا نام لے گا تو ایسا مو بھرکے بولے گا کیوں لگے گا کہ اس کو کتنا لطف آرہا ہے نام لینے میں کتنا لطف آرہا ہے وہ کرنسی کا نام بھی لیتے ہیں ایک تو روپیہ ہے ایک سعودی کے ریال ہے ایک ڈالر ہے اور ایک کوئیٹ کی کرنسی ہے تو جب بڑی کرنسی کا نام بھی لیتا ہے تو مو بھرکے بولتا ہے کیوں اس کو پانی آتا ہے پانی اللہ کرے وہ پانی ہم کو نماز میں آوے گستوں میں آوے چار مہنے میں آوے پیجل جماعتوں میں آوے بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارا یقین کتنا ہونا چاہیے آج ہمارا یقین ڈاکٹروں کی بات پر ہے ڈاکٹر نے کہے جائے کہ بیٹ ریس نیچے مت اترنا کوئی اتر سکتا ہے ارے بولو کوئی اترے گا اور ڈاکٹر جنہوں کہے گا کہ اگر نیچے اتروں کے تو مر جاؤ گے تو کوئی اترے گا ارے بولو ہمارے نبی کی بات پر یقین نہیں ہم لوگ ایک مرتبہ گئے ایک علاقے میں راجستان کے تو انہوں نے صورت میں وقت لگایا یا امدعوات میں وقت لگایا ہوگا وہ میرے کو کہنے لگے ہیں مولانا آپ کی جماعت کی دعوت میرے کو کنی ہے کڑی کچھری نہ کھائیں گے کڑی کچھری بھی یاد آتی ہے ارے بولو نیا جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو بی بی بھی یاد آتی ہے بچے بھی یاد آتے ہیں گھر کی دکان بھی یاد آتی ہے اور جنہوں نے بہت دنوں سے کڑی کچھری نہیں کھائی اس کو ارے بولو تو سید تو اس نے میرے بھی یوں کہا بلانا آپ کی جماعت کی دعوت میں کڑی کچھری کروں گا ٹھیک ہے ہم اس کے گھر گئے ابھی میرے کو منظر یاد ہے یہ ایٹی سکس کی بات ہے وہ پلنگ پر بیٹھ کر پوری کارگزاری سنا لے میرے کو کہنے لگے مولانا میرے کو ہاتھ کی تکلیف ہوئی اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے میرے کو کہا بیڈ ریشت ہو جاؤ پلنگ سے نیچے مت اُترنا اگر تم نیچے اُتروں گے تو ارے بولو جھوڑ سے بولو مر جاؤ گے آدمی مرنے کا نام بھی جلدی ہمارے یہاں ایک آدمی کوئی کینسر ہو گیا کینسر یہ کورونا کے ٹیم بھی میں نے اس سے سنا ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب اس کی زندگی زیادہ لمبی نہیں آپ اس کو گھر لے جاؤ انتیم کریا کہتے ہیں کہ تم کو زمزم پلانا ہو پانی پلانا ہو تو ان کی زمان میں کہیں تم کو اس کا جو بھی اس نے سب کو جمع کیا بیٹے کو بھائی کو بہن کو ماں کو دامات کو بیٹے سب کو بٹھائے اور اس نے سب کو پوچھا بھائی میرے کو کیا ہو گیا ہے تو کوئی رشتہ دار بولنے کے لئے تیار نہیں سب کو معلوم ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے لیکن کوئی بولنے کے لئے کیوں تیار نہیں کہ کینسر بولیں گے تو کینسر لگ جائے گا ایسا ہوتا ہے کیا پھر اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں بولتا ہے سب گھبرا رہے ہیں تو اس نے کہا میرے کو تو کینسر ہو گیا ہے کینسر صحیح بات ہے بولا ہوں صحیح بات پھر اس نے دوسرا سوال کیا دوکٹر نے کیا کہا بولے ان کو جلد گھر لے جاؤ مر جائے گا لیکن کوئی بولنے کے لئے تیار نہیں اگر بولیں گے تو اگر مرنے کا نام بولیں گے تو ارے بولو نہیں آج مر جائیں گے لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے اس نے یوں کہا دیکھو اگر میں مر جاؤں نے تو تم اپنے عقیدے اور ایمان کو غلط مت کرنا یوں مت کہنا کہ کینسر کی وجہ سے مر گیا کینسر نے اس کو مار دیا ایسا مت بولنا بلکہ یوں کہنا کہ ان کی مقدر کی اللہ کی طرف سے موت دی کینسر اس کا سبب بن گیا ورنہ مارنے جلانے والی ذات کس کی ہے میری تمہاری زبان بولتی ہیں فلان ڈوکٹر کے پاس سریعہ اچھا ہو جائے گا وَإِذَا أَبْ مَرِيزْتُو فَهُوَ يَسْفِي تو وہ جو امیر صاحب تھے وہاں کے انہوں نے ہم کو یوں کہا کہ مولانا میرا ہاتھ میں تکلیفتی ہو ڈوکٹر نے کہا بیت ریشت ہو جا اگر تو نیچے اترے گا تو مر جائے گا بولا اگر مرنا ہی ہے تو اللہ کے راستے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی راستہ ہو سکتا ہے ارے بولو نیا ہمارے جماعت پی جی میں گئی امیر صاحب نے دعا مانگی بہت پہلے کی بات ہے اٹھٹر نے افتداء میں سب جماعتیں جاتی تھی جس میں مولانا گناہ محمد ترکیسور بھی گئے تھے اور ہمارے میاں محمد چاہتا بھی گئے تھے اور اے اللہ تیرے راستے کی موت عطا فرما تو وہ جو جوان تھا ابھی نہیں ابھی نہیں اس دعا میں وہ مانگے اور یہ کہتا ہے ابھی نہیں ابھی مت ماننا اللہ اللہ کے راستے کی موت دینا ابھی نہیں تو انہوں نے میرے بھی یوں کہا کہ مولانا جب میرے کو دکٹر نے یوں کہا کہ نیچے اترو گے تو مر جاؤ گے تو میں نے دیکھ کیا کہ مرنا ہے تو کس میں مرنا چاہیے ارے بولو نو انہ صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن حال ہے اللہ کرے یہ جذبہ ہماری تمہاری زندگی میں آ جائے ابو پکر صدیق رضی اللہ ترانوں کا کیا جذبہ تھا ارے دین میں کمی آ جاوے میرے محلے کے اطراف میں مسجد کے اطراف میں تین سو گھر ہے چھ سو بالک مرد ہے اور فجر کی نماز میں تین صفے چالیس سالیس کے ایک سو پیس آتمی آ جاتے ہیں اور میں مو بھر کر کہتا ہوں اوہ یاں دیرہ نہیں انگلینڈ کا کس طرح نہیں جاوے مو بھر کر کہتا ہوں کیا کہتا ہوں تین صفے ارے بابا ایک سو پیس آتمی آ گئے چار سو اسی آتمی تو بھی باہر ہے کون محنت کرے گا کوئی نبی آنے والے تو انہوں نے یک کہا کہ مولانا میں نے تو تیک کیا اور میں تو مرکز پر گیا اور میں نے چار میں نے پیدل دکھا دیا کتنے لکھا دیا ارے بولو کتنے لکھا دیا تم بھی لکھاؤ گے ہر سال کی لکھاؤ گے پکی نیت ہوگی تو اللہ تم کو بھی لے جائے گا میرے کو بھی لے جائے گا ہمارے حادی عبد الرحمن غازی جو گودرا کے تھے چپن مطبہ چار مینے لگائے کتنی مطبہ میں نے گن کے ایک مطبہ گودرا میں بات کر رہا تھا تو اڑار تری چھوپن میں نے کہا تمہارے حادی صاحب کے اٹھارہ سال اللہ کے راستے میں لگ گئے تو پانچ میلٹ میں وہاں سے پرچہ آیا وہ پرچہ میں نے سنبھال کے رکھایا وہ کہنے لگے مولانا اتنا نہیں لگایا تو کتنا لگاتے تھے بولے ہر مہینے دل دن لگاتے تھے یہ تو آپ نے ایٹ نہیں کیا روزانہ آٹھ گھنٹے لگاتے تھے یہ تو آپ نے ایٹ نہیں کیا جب کبھی ضرورت پڑتی تھی تین دن کی جماعت تیار ہوتی تھی اور کوئی نہیں ہوتا تھا لے جانے والا ہم حادی صاحب کو کہتے تھے حادی صاحب کا بشتر چوبیس گھنٹے تیار لیتا تھا وہ آ کے چلے جاتے تھے وہ دو دو مہینے بھی لگاتے تھے آپ نے یہ سب کو گنا نہیں ابھی آپ نے اٹھارہ سال گنے ہیں اور میں آپ کو یوں کہتا ہوں کہ دوسرے اٹھارہ سال بھی ان کے لگ گئے تو اپنی زندگی کے کتنے لگا کے چلے گئے ارے بولو میں اور اب خوش پہمی میں ہے ہمارے یہاں بمبئی کی جماعت آئی اور جماعت جو واپس جا رہی تھی تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کا کتنا خرچہ ہوا انہوں نے کہا بولو ایک ہزار ربے کا خرچہ ہو گا پھر میں نے ان کو پوچھا بھئی پہلے نمبر بولے ایمان ایمان کے جلیے سے کیا چاہ جاتا ہے بولو دلوں کا یقین دوسرے نمبر کے جلیے سے ہماری زندگی صفت سلاح پڑھا لے تیسرے نمبر کے جلیے سے میں نے ان کو پوچھا اب آپ کو نہیں پوچھتا کیوں نہیں پوچھتا آپ سب کھونو آخری میں نے ان کو پوچھا کہ چھتا نمبر دعوت دے ایلاللہ اس کے جلیے سے کیا چاہ جاتا ہے انہوں نے کہا جان مال اللہ کے دین کے تقاضے پر لگے میں نے کہا نہیں پھو جاؤ مرشا عریف کو ارے مولانا یہ ہم نے دوسرے میں نے کہا نہیں جان مال اللہ کے راستے میں لگے یہ نہیں تمہیں کیا ہے پوری جان پورا مال مشورے سے اللہ کے مرضیات پر لگے پھر میں نے کہا کہ تم لوگوں نے کتنا اب اس بات پر میں آیا ان کو میرے کو بٹلانا تھا کہ ہم بہت بڑی بات نہ سمجھے ہزار روپے لگا کے جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہم تو سب سے اوچھے قربانی کے مہیار پر نمبر ایک پر چلنے والی قسم ہو گئی پھر میں نے ان کو پوچھا کہ تمہارا مکان کہا ہے ایک نے کا نری ون پوائنٹ کتنے کا پکان ہے وہ نے ایک کھوکے کا کتنے کا ارے بولو آگے میں اس کو کیا پوچھا ہو تو بات میں بتاؤں گا اب میں اس کی پر تفصیل میں گیا ایک کھوکے کا ایک ٹکا کتنے روپے ہو ہوئے اس کو میں نے پوچھا کتنے ہو گئے ارے بولو ایک لاکھ ایک لاکھ کا ایک ٹکا کتنا ہو گئے کتنا ایک کروڑ کا ایک ٹکا ایک لاکھ اور ایک لاکھ کا ایک ٹکا میں نے کہا تو زیرو پوائنٹ ون ایسا ہی کہتے ہیں زیرو پوائنٹ ون قربانی کر کے جا رہا ہے اور تم یوں میں سمجھنا کہ میں بہت وقت لگا کر آیا بہت مال لگا کر آیا پھر میں نے اس کو پوچھا یہ تو میں نے تیرے مکان کا پوچھا تیری دکان کا ہے بولے محمد علی روڈ پر کتنے کی ہے بولے دو خوکے کی لگاؤں اس کا حساب وہ جماعت کو میں نے کہا کہ لگاؤں میں اس کا حساب تو تیرا زیرو ایک پوائنٹ سے بھی بندھر پر آکے کھڑا ہو جائے گا کچھ نہیں لگایا اور سمجھتا ہے کہ ہم چلو لگا کر گئے کوئی ٹش تو کرے پونے گیارہ مہینے تک ایسی بات نہیں ہے بہت لگانے کی ضرورت ہے ہم اس کو بہت نہ سمجھے اس کام میں اللہ نے وہ تاک تو وہ امیر صاحب نے پوری کڑی کچھ کھلاتے کھلاتے پر روکا مولانا میں نے تو جا کر چار مہینے کا نام لکھایا اور میں تو پیدل چلنے کی نیئے سے گیا کیا نیئے سے گیا مرنے کی اب میں نے اپنا سامان اٹھایا میری جماعت میں دو بڑے نیاں تھے میں نے کہا لاؤ تمہارا سامان بھی میرے سر پر دے دو پھر مالے یتیم بھی ہوتا ہے جماعت میں ہوتا ہے کون سامان تام کا اس کا کوئی دھنی نہیں ہوتا ہے وہ کون اٹھا دے ہیں عمیر صاحب کون اٹھا دے کیونکہ ٹھیکے داری تو عمیر صاحب کی دن وہ پردن میں تو عمیر صاحب اکیلے سکھانے والے لیکن وہ عمیر صاحب کیلئے سب نے چھوڑ دی سب اپنا اپنا سامان لے اس نے کہا کہ میں نے مالی یتیم بھی اور میں چلا چلا فانس چلا تین چار آدمی کا سامان اٹھا کر میں چلتا تھا کیوں تاکہ جلی سے ارے بولو جلی سے مر جاؤں بولے اٹھارہ سال ہو گئے مولانا وہ ڈاکٹر جس نے کہا تھا وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا اور میں زندہ ہوں اس کے آنکھے کی بات سنا یہ تو ہے ایٹی سکس کی بات پھر دو ہزار دو میں میری ملاقات نے آپ کو جانا تو جاؤ دو ہزار دو میں میری ملاقات نے کوئی کونے پر سورے تھے میں دور سے پہتا گیا دور سے کہ وہی عمیر صاحب جنہوں نے ہم کو کیا کھلہ ہے تھا میں نے ان کے قریب جا کر پہلا سوال کیا سلام علیکم کے بعد میں نے کہا حاجی جی زندہ ہو میرے کو وہ یاد تھا تو پھر میرے کو کہنے لگے مولانا اس کا بیٹا ڈاکٹر تھا وہ بھی رخصت ہو گئے نظام اللہ پر لیکن ڈاکٹروں کی بات پر یقین ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں پر بولو تو پہلی شرط ہے ہم تم کو نجات دیں گے جعبت کی مبارک میں بھئی تم میرے وہاں نوکری کرو گے تو میں تم کو پچاس ہزار روپے دوں گا تو بولو وقت پر آ جاؤ گے کہ نہیں اور تمہارے خیالات میں چلے گا کہ پچاس ہزار سے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اللہ پاک یہ انسان کا وعدہ تو گلت ہو سکتا ہے اور اس کے جلیے سے پچاس ہزار روپے ملے ہو سکتا ہے کہ تمہارے مسائل حل نہ ہو آج لوگوں کے پاس بہت روپے ہوں گے لیکن پانی نہیں ہے ابھی کے علاقے میں پانی نہیں ہے پیسے بہت ہے تو پیسوں کے جلیے سے مسائل حل ہونا یہ انسان کا تجربہ ہے اللہ اس کے رسول کا کوئی وعدہ لائیں بھائیں دیکھتے بھی نے تم اپنے کیا بات ہوئی تھی کیا کرنے کا ہے ارے بولو دیکھو بات کہاں چل دیتی ہاں تن جی کم جو اللہ دعوت کی مبارک محنت سے آخرت کے اردردناک عجاب سے نجات دے گا کیا وہ ہمارے مسائل کو حل نہیں کرے گا لیکن ہم کو یقین دوسرا اللہ پاک کا جو وعدہ ہے تُبْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ أَنْفُسِكُمْ دَالِكُمْ خَيْرُلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ اللہ کا وعدہ ہے دعوت کی مبارک محنت کے جریعے سے اللہ پاک کیوں فرماتے ہیں یہ بہتر ہے دَالِكُمْ خَيْرُلَّكُمْ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو کیا رکھتے ہو بولو ارے بولو اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو پھر آگے پہلا انام تھوڑے آگے آجاو تھوڑے آگے آجاو جللی میرے کو بات تو ختم کر رہتے نہیں پڑے گی اسے کہ آواز اوپر ٹھک رہے گا جللی آجاو جللی آجاو تُقْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کے اندر پہلا انام دَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ تُمْ تَعْلَمُ اس کے بعد کا جو پہلا انام ہے يَغْفِدْ لَكُمْ دُرُوبَكُمْ اس دعوت کی مبارک محنت کے جریعے سے پہلا انام اللہ پاک تمہاری اپ چھوک کو معاف کر دے گا بولہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت ہو سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت آئیشہ پر جو تحمد لگی تھی اور آپ نے تین گھرانے کو جو نفقہ دیتے تھے اور آپ نے بند کر دیا اس کے سلسلیں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ پاک تمہاری مغفرت کر دے مغفرت بہت بڑی نعمت دے اس دعوت کی مبارک محنت کے نتیجے پر پہلا انام بلکہ بازے اللہ والے دیو فرماتے ہیں یہ تو چھوٹا استیسن ہے اس دعوت کی مبارک محنت سے مغفرت کا مل جانا یہ دعوت کی محنت کا چھوٹا استیسن ہے جیسے فانس ٹرین ہے چھوٹے استیسن پر رکھتی ہے وٹوا اور منی نگر میں رکھتی ہے دہریک امدعوت بڑے استیسن پر آئے گی اس کا یہ چھوٹا استیسن ہے کیا مطلب بڑے بڑے استیسن دو اور اگل اللہ آگے عطا فرمائی اور ایک غزر کیوں فرماتے ہیں حدیث کے حوالے سے جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور نیت کر کے پہلا قدم سامان کے ساتھ پہلا قدم گھر سے باہر نکلتا ہے پوری زندگی بھر کے گناہ اس کے سر پڑا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پہلا قدم نکالتے ہی بولو اللہ پاک ارے بولو اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے معمولی چیز نہیں یہ جو ہم تو کوتائی کر رہے ہیں اس دعوت سے دنیا بھی بنے گی آخرہ بھی بنے گی ہمارے سونگٹ کے اندر میں کہتا ہوں آج سے چالیس سال پہلے تمہارے پاس کیا تھا کیا تھا سائیکلیں بھی نہیں تھی سب گھروں میں پھر تیس سال پہلے تمہارے سب گھروں میں بائیک نہیں تھی اور پیس سال پہلے تم قربانی دیتے گئے دیتے گئے تو تمہارے سب گھروں میں فورویلر نہیں تھی لیکن آج ارے بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے سب کچھ اللہ پاک نے لے لیا لے کر چلایا ہے اور ہم کو پندر میں صدی کے مسلمانوں کو دعوت کی میند کرنے والوں کو اللہ بولو دیکھ کے چلاتا ہے وہاں تو سب کچھ لے لیا کیا لے لیا جب عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ تبوک کے موقع پر اپنا اپنا سامان لے کر آئے اور عمر فاروق خوش تھے کس بات پر خوش تھے آج اللہ نے میرے کو مالدار بنایا ہے آج ابو بکر سے آگے بڑھنے کا موقع ہے آج بڑھ جاؤں گا نیکی میں لیکن آگے بڑھنے کا جذبہ تھا تو اپنا مال کا آدھا حصہ اپنی جائدات میں سے جو کچھ ہوگا جو سامان ہوگا اس کا آدھا حصہ لے کر آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بوٹلی لے کر آئے جب یہ بھی منظر دیکھا ہوگا کہ ان کے تو بہت بڑا سامان اور ان کی ایک چھوٹی چھوٹلی تب بھی دن میں کیا ہوگا آج میں آگے بڑھ جاؤں گا ارے بولو ہوگا کہ نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر فاروق سے پہلے پوچھا عمر کیا لے کر آئے اے اللہ کے رسول میں آدھا لے کر آیا کتنا لے کر آیا آدھا مال لے کر آیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو کیا پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے بس سوال کرتے ہی عمر فاروق سمجھ گئے میں کبھی بھی آگے نہیں پڑھ سکتا ان کو کیا پوچھا عمر فاروق کو کیا لے کر آئے اور ابو بکر صدیق کو کیا پوچھا ان کو نہیں پوچھا تم کیا چھوڑ کر آئے آدھا لے کر آیا اس کا منہ آدھا چھوڑا مان لو پانچ لگ رو بے لے گئے تو پانچ لگ چھوڑے اور ابو بکر صدیق کو پوچھا کیا لے کر آئے کیا چھوڑ کر آئے اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آگے اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے سب پیغام آیا کیا پیغام آیا ابو بکر کو پوچھو اس حالت میں راضی ہے اور اللہ کی طرف سے سلام آیا کیا آیا بولو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ یہ تھا اور کیا کہتے تھے دین میں کمی آ جاوے اور ابو بکر زندہ رہے ابو بکر کی جان مال جذبات سب تو اللہ کے دین کے تقادے کے لئے ایک ایک اللہ کا حکم کہ اگر یہ لوگ زکاة دینے والے زکاة کے ساتھ وہ رسی بھی دیتے تھے اگر وہ رسی نہیں دیں گے تو ابھی ان کے ساتھ بھی مقابلہ کروں گا اتنی بھی کمی بیشی کو برداشت نہیں کر دیا اور یوں کہتے ہیں کہ ساری انبیاء کے بعد تمام انسانوں کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف اللہ پاک ابو بکر کے ایمان کو بڑھا دے گا یہ جذبے تھے قربانی کے اللہ کرے اللہ کرے میں اور آپ بھی جو ہو گیا ہو گیا بھول جاؤ لیکن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو لگا دیا ہے چون مرتبہ چار مینے اٹھارہ سال اور اس نے پرچہ بھیجا کہ دوسرے بھی اٹھارہ سال ان کے لگ گئے اور چھتیس سال اللہ کے دین کے تقادے پر جس کے لگے ہوں گے اور حدیث کے اندر آتا ہے لَمَوْقِفُ سَاعَتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمَوْقِفُ سَاعَتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹھیک جانا چار تھی یہ بتلائیں ایک تو رمضان کا مہینہ بیت اللہ جیسی سرجمین اِنَّا اُوَّلَ بَيْتِمْ وُدِعَ لِلْنَّاسِ ہدایت کا اور برکت کا مرکز رمضان کا مہینہ بیت اللہ کی سرجمین حجرِ اسوط کے سامنے اور شبِ قدر لیلت القدر اللہ پاک نے حجورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جریعے سے بدلائیا تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹھیک جانا بیت اللہ رمضان ایک رمضان کا ثواب کتنا آرہ دین اور رمضان کا ثواب کتنا ستر گناہ بیت اللہ کا ثواب کتنا ایک لاکھ تو ستر لاکھ ہو گیا پھر حجرِ اسوط کے سامنے اور شبِ قدر لیلت القدری خیرم من الف شہر ایک ہزار مہینے سے بھی افزر ان تمام ثوابات کو جمع کر لو اس کے مقابل کے اندر حجورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا لفظ کہا کس کو جو آدمی تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جاوے ایک مہدیس سے میں نے ان کو پوچھا کہ بھی اس سے کتنی کتنا وقت مورا دے بولے بیس منٹ کتنی ایک گھنٹے میں کتنی بیس منٹ آتی ہے ارے بولو تین چوبیس گھنٹے میں کتنی آئے گی ارے بولو نیا جنگے نہیں بہت تی اور تین دن کے اندر دو سو سولہ کتنی تین دن میں دو سو سولہ بیس بیس منٹ کا حساب لگا لو تو اللہ پاک نے اتنا بڑا سواب یہ تو میں نے کھا لیے تین دن کا گنا پھر چللا گن کے بتاؤں میں ابھی کہ تم گن لوگے گن لوگے نا آپ کو سوتے سوتے اور پھر چار مین اللہ پاک اس کا سواب عطا فرمائے میں تو آپ بہت دھوکے میں ہیں کہ ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے اتنے بڑے سواب اور گولڈن چاند سلنا نے دیا ہے دوبارہ نہیں ملے گا جتنا لگانا ہے ابھی لگا لو اور کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا بھاگیں گے لوگ بھاگیں گے آخری قریبی رشتہ ماں بیٹے کا ہے ماں بیٹا ماں کے پاس جا کر کہے گا ماں تُو سکے میں سولاتی تھی گیلے میں سوتی تھی تُو بھوکی رہ کر میرے کو کھانا کھلاتی تھی اور جس دن سے میں پیدا ہوا تیری نیند پوری ہو گئی تھی ماں ایک نیکی کی ضرورت ہے کتنی ایک نیکی مولانا عمر صاحب کہتے دے ایک نیکی یا تو جنت میرے جائے گی یا تو انسانوں کو جہنم میرے جائے گی ایک گناہ بڑھ گیا تو جہنم اور ایک نیکی بڑھ گئے تو بولو اور برابر کا حصہ رہا تو یہ ماں کے پاس جائے گا ماں کہے گی کہ بیٹے تُو تو میرے کو ماں کہتا ہے میرے کو تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے دنیا میں کسی کو پیدا کیا اللہ نے قرآن پاک میں بہنے گی اختربتِ ذات اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ دن ہوگا کہ تُو دیکھے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے اور لوگ اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائیں گے قیامت کا دن ایک نیکی ایک یہ نیکیہ حجر اکجل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَمَوْقِفُ سَعْتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جانا تو جس نے زندگی کے چھتیس سال لگایا ہوں گے اس کا ایک ایک دن اور اس کا ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک گھنڈے کے بیس بیس منٹ آپ حساب لگاؤ گے تو کتنی بڑی جنت کا مالک اللہ پاک بنائیں گے اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں یَقْفِلْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ پہلا ہی نام اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے ارے بھولو کون چاہتا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں تو ہم سب کو کرنا پڑے گا آدمی کہہ ہوئے گے کھالی میں ہاتھ اٹھا دوں انشاءاللہ کہہ دوں مشورہ کروں گا نہیں اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا وَلَقْمِ ٹوَيْرٍ مِّمَّا يَسْتَهُونَ وَحُورُنْ عِيْنِ کَا مِثَالِ لُؤْلُوِ الْمَقْنُونَ ہم ان کو گوست مشلی کا گوست دیں گے اور موٹی موٹی آنکھے والے ہورے دیں گے اور ان کو بہت اچھے خادیم دیں گے کس بات پر جَزَاءً بِمَا كَانُونَ بولو یَعْمَلُونَ یَعْلَمُونَ نَئِن جَزَاءً بِمَا كَانُونَ اَلَوْ بولو یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو عمل کر کے لائے جو علم حاصل کر کے آئے وہ نہیں جو نیت کر کے آئے اس کا نہیں کہا جو ہاتھ اٹھا کر آیا اس کا نہیں کہا بلکہ جزا یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو عمل کر کے لائے کھالی ہاتھ اٹھا کر نہیں جانا نہیں اور ہاتھ اٹھا جانا ہمارے ایک رشتہ جار تھا اس کے دادہ جب اس کو اٹھا دے تھے اٹھ تو اٹھ جاتا تھا اور دادہ اس سن جا کر کے ریٹن ہوتے تھے تو وہ ٹوپی پہن لے نمات نہیں پڑھے کیا کرے بولو کیا کرتا رہو اور اس کے دادہ پوچھے کہ نمات پڑھے بولے دیکھتے نہیں ٹوپی یہ اچھی بات نہیں ہے کھالی ہاتھ اٹھا دیا بعضے لوگ اصول ہی دے دیتے ایک آدمی کی اصولی آئی خورت اس کو دوسرے دوست نے کہا ارے بھائی تو نے بہت جلدی اصولی دے دی ابھی دن کی بات بھی تو پوری نہیں ہوئی پانچ دس مئن میں تو نے اصولی دے دی بولے دو مینے استعمال کو باقی ہے اگر میں اصولی نہیں دیتا تو روز کوئی نے کوئی آتا اور آدھا پونا گھنڈا میرے کوئی سمجھاتا میں نے اصولی دے دی ٹالنے کے لئے یہ جائد ہے یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو عمل کر کے لائے کیا کر کے لائے بولو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اے اللہ کے نبی میں اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا مجبوری ہے میری لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے کسی عمل کے ثباب کو میں حاصل کر دوں اللہ کے راستے میں تعلیم بھی ہے گرش بھی ہے خصوصی عمومی ملاقات بھی ہے خدمت بھی ہے نماز بھی ہے دعا بھی ہے یہ تمام عمل ہیں اے اللہ کے نبی میں کچھ مال لگانا چاہتا ہوں مال خرد کرنا بیوہ مسکین گریب اِنَّا مَسَّدَفَادُو لِلْفُقْرَائِ بَلْمَسَّاقِينَ بَلْا یہ جو مسرف اللہ پھاک نے بیان کی میں کچھ مال لگانا چاہتا ہوں مال خجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا مال ہے یہ اشارہ کس کا ہے اے بولو چھوٹا سا پانچ سار کا بچہ بھی اببہ کو کہتا ہے اببہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ کیا مانگتا ہے اتنا مشہور ہم نے کر دیا ہے اس اشارے کو کرتے 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 کہ چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے اور اب انہوں نے سمجھ جاتا ہے تو حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا کتنا مال ہے آیا تو صحابہ میں واقع ہے تو وہ صحابی نے جواب میں یوں کہا اے اللہ کے نبی ستہ تعالیٰ چھ ہزار روپی ہے چودہ سو سال پہلے کہ چھ ہزار روپے تو آج کے کتنے ہو گئے بولو ارے بولو نیار چھ لگ چھ کروڑ چار سو روپے سونا میں نے دیکھا ہے اور پونے چار روپے کیا پیٹرول ایک لیٹر کا میں نے بھی بھرایا ہے تم نے اس سے آگے سب دیکھا ہوگا تو اس وقت کہ یہ آج کی بات ہے پچاس سال چالیس سال پہلے کی تو چودہ سو سال پہلے کے چھ ہزار روپے تو کتنے ہو گئے ہوں گے چھ کروڑ کتنے ہیں اب سنو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے اب حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اعلیٰ کلمت اللہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیئے سے گیا اور آ کر تھک کر سو گیا اس کے سونے پر جو صواب ملے گا تمہارے چھ ہزار روپے بیوہ مسکین قریب یادین جو بھی اللہ پاک نے مصرف بتلائے اگر تُو نے خرش کر دیا تو تیرے کو جو صواب ملے گا اس سونے والے کے صواب کا مقابلہ نہیں کر سکے گا حجر اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لئے دعوت کی مبارک محنت کی عظمت کو بتلائے کہ اللہ پاک نے آج ہماری کمی عظمت یہ جس کی بنیاد کے اوپر ہماری جماعتیں نہیں بن لیں اللہ حفاظت کرے اور اللہ معاف کرے سب سے پہلے عظمت نکلتی ہے سب سے پہلے بھولو ہمارے بازے علاقے کے ساتھی ہے جو ماشاءاللہ انگلی پکڑ کر چلاتے تھے اور چار چار منہ کی جماعتیں دو تین دن میں بنا ڈالتے تھے لیکن کوئی نافرمانی کوئی کوتہ ہی کوئی بے اصولی کوئی گناہ ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے برس و برس ہو گئے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن دس دس سال ہو گیا کبھی مسجد و جماعت میں اللہ معاف کرے تذکرہ نہیں آتا جب آدمی ناقدری کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی نعمت کو اگر تم میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا اور اگر تم نے کفر کیا ناشکری کی اللہ کہتے ہیں میرا عذاب پڑھا ہم لوگ سپین کے در گئے سب سے بڑی مسجد مسجد قرطبہ جب پچاس ہزار کا مجموع علم حاصل کرنے کے لئے بیٹھتا تھا اتنی بڑی مسجد ہے ہمارے ساتھ قریب کے ایک مولانا تھے مولانا حسان الحق وہ کہتے تھے مولانا مولی حسین تمہیں مسلح جیسا لے رہنا اتنی بڑی مسجد ہے جہاں پچاس پچاس ہزار آدمی قادر اللہ اور قادر رسول کی صدایر لگاتے تھے اگر موقع میں نے کہا تو دو رکعت پڑھ لو ٹھیک ہے چار گھنٹہ ہم گھومتے رہے جیسے ہم داخل ہوئے جہاں یہ تعلیب علم رہتے تھے وہاں ساتھی نہ بٹھ لائے یہ آج شراب کا سب سے بڑا ہٹھا پڑھتا ہے اللہ جب ناقدری کرتے ہیں اللہ نعمتوں کو چھل لیتے ہیں اور ایسا عذاب سخت ہو جاتا ہے چار گھنٹے ہم پوری مسجد میں گھومیں جہاں پچاس ہزار طلبہ رہتے ہوں گے وہ کتنا بڑا مدرسہ ہوگا داخلوں دیوبر میں پانچہ جار بچے ہوتے تھے تو کتنا بڑا مدرسہ ہے تو جہاں پچاس ہزار طلبہ ہوں گے اس کی مسجد کتنے بڑی دنیا کی سب سے بڑی مسجد کہلاتی تھی کرتوبہ بہت مرتبہ تین چار مرتبہ کوشش کی کہ وہ مولانا کو دو رکعت پڑھانے کیلئے مسلح پچھاتے ہوئے لیکن دیسہ ہی مسلح پچھایا کہ سیکریٹی والے آخر کہنے لگے نہ ہی گھومنے فدنے کی اجازت ہے ناچنے کانے کی اجازت ہے برہنہ گھومنے کی اجازت ہے لیکن نماز پڑھنے کی اجازت کونسی سرجمین کہ جہاں پچاس ہزار بچے آلاللہ اور آلالرسول کی صدائیں لگاتے تھے لیکن وہاں بخارہ اور تاشکن اور سمرکن جہاں امام بخاری رحمت اللہ علی پیدا ہوئے جہاں بخاری شریف قرآن کے بعد کا جس کا پہلا درجہ ہے لیکن دوستو بجرگو ناقدری ہوئی ناقدری ہوئی ناقدری ہوئی عظمت نکلی تو وہاں اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا اور پورا ملک قومی نظم ہو گئے ایک مطلب ہم لوگ ہیڈراباد میں گئے ملے پلی میں ایک نیو مسلم افرو امریکان آ کر کہنے لگا اوہ ہندوستان کے مسلمانوں دعوت کی مبارک محنت تمہارے یہاں سے شروع ہوئی ہے اگر تم نے ناقدری کی اگر تم نے روح گردانی کی اللہ ہم جیسے نیو مسلموں کو کھڑا کر دے گا اور قرآن پاکی آیت پر دے دے وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تم روح گردانی کروگے اللہ دوسری قوموں کو کھڑا کر دے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوگی اللہ میری تمہاری حفاظت فرما گئے بڑی اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے اور اللہ کا کام بھی بے نیاز ہے اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہم کو اللہ کی ضرورت دے دعوت کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہم کو دعوت کی ضرورت دے ہمارا گرس ہو جاوے اللہ کی بڑائی میں کیا فرق آئے گا اس لئے دوستو بجرگو میں اور آپ اللہ نے ایک موقع دا فرمایا ہے تو میں آپ کو سنا دوں آخری بار کونسی بار آپ کی اٹکے دیں حافظ پٹین صاحب بات کو ہماری سے پولٹ گئے کیا لے کر آئے تھے وہ ان کا رشتہ در سوٹ بھوٹ یہ سب لے کر آئے آپ یہ سب کپڑے بدل لو کپڑے وہ لے میرے میرے بھی نہیں ہوئے میرے کپڑے پھٹے بھی نہیں میرے کپڑے پہ کوئی ناپاکی بھی نہیں لگی تو وہ کیا کہنے لگے مو بھر کے کیا کہنے لگے انگلین ہے انگلین میرے کو تو مو بھر کے نہیں آتا کاری صاحب کو آتا ہوگا انگلین ہے انگلین لوگ کہتے ہیں لوگ دنیا کے ملکوں کا نام اپنے بات چلی کرنسی کے عمد چلی گئے تھی تو انگلین ہے انگلین آپ اسے آپ کہنے لگے اب دیکھو جس کو جمنا ہے وہ مسائل سے متاسن نہیں ہوگا آپ اسے آپ نے کہا کہ یہ آدھے لڑکیاں جو آدھی برہنا ننگیاں گھومتی ہے وہ اپنے لباس میں نہیں شرماتی تو میں کرتا پائی جاما اللہ والوں کے لباس میں کیوں شرماؤں گا میں تو اسی حالت میں آؤں گا دعوت کی محنت کی طاقت میں آپ کو بتلا رہا ہوں ٹھیک ہے آفیس صاحب کے ازائم تھے تو کون روکے گا اور جو آدمی نے انگلین بولایا اور آفیس صاحب انگلین اتر گئے آپ واپس کر سکتے ہیں کہا کرے گھر والے نہیں مانتے ہیں یہ کوئی بات ہے پھر اپنی عمدہ باتی زبان میں بولتے ہیں کیا کرے گھر والے نہیں مانتے ہیں آرے بھولو یہ کوئی بات ہے دنیا میں وہ جو صحابی رسول تھے کہ دن کا ایک دانہ کھانے 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 کچھ گر گیا تو اٹھانے کی اور ساپ کرنے کی جو سنتیں اس پر لگ گئے تو پڑوستے کسی نے کہا آرے بھائی بڑے 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 شورفہ سوفرہ سہزادے یہ سب بیٹھے ہیں کیا کہیں گے کیا کہیں گے لوگ کسی براج مرے ہیں کیا کہیں گے سامنے والا تو بی ایم ڈی بولی لے کر آئے اور اپنے تو انو بھائی ہیں کیا کہیں گے لوگ سامنے والے نے دو سو روپے کی کنکو تلی چھپائی اور ہمارا تو کاغج کا پڑچہ تم لے کر آئے لوگ کیا کہیں گے اور اس نے اپنی بیٹی کے لئے تو پچاس ہزار کا سوٹ اور تم دو ہزار اوپل لے والا کیا کہیں گے چلتا ہے تمہارے میں اس سے چلتا ہے ہمارے سورت میں چلتا ہے تمہارے میں چلتا ہے نا چلے تم کون ہو تو وہ جو صحابی رسول ہے انہوں نے کیا کہا پڑھوں سے ارے بھائی لوگ بڑے بڑے سورفہ بیٹھیں کیا کہیں گے کیا کہیں گے تو وہ تو اللہ کے نبی کے پکے چاہنے والے تھے جو اور سے کہا اعترکو سنت حبیبی لہا اولائر حمقا کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے وہ جو صورفہ اور سوفرہ اور سہزادے اور مال والے اور دماغ والے وہ سب بیٹھے تھے ان کو یہ صحابی کیا کہتے ہیں ارے بولو جو اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دے گا اور جو اللہ کے نبی کی سنت کو حلقی سمجھے گا اس کو صحابی رسول قیامت تک کے لیے بے وقوف کا لقب دے کر چھوڑ گئے میں اور آپ عزمت کو نہ گھماوے دعوت کی محنت نہ کرے ایک الگ چیز ہے لیکن دعوت کی مبارک محنت کی عزمت تو آنی چاہیے اس پر ساری دنیا کا نظام بدلہ ہے میں آپ کو بات کر رہا تھا جنلی سے پوری کرنی پڑے گی تو وہ تو حاپی سب گئے ہیں کونسے سن میں گئے تھے ماشاءاللہ باقی کوئی کوئی آج نہیں اس کے لیے چار مہنے جانے کا ہے تاکہ یاد دے جاوے کیا بولو جاؤ گے نا پیار مہم پر سے کونے جائیں گے سب جائیں گے پکے جائیں گے اللہ قبول فرماؤں میرے کو بھی پورا ہے میرے کو ناز ہے حمدہ بات پر تم لوگوں کو ناز نہیں کہو میرے کو خبر نہیں لیکن میرے کو ناز ہے کہ حمدہ بات میرے گجرات میں آیا کس میں آیا بولو آرے بولو نیا اور میں تو کہتا ہوں عمدہ بات کے ایک ایک ساتھی کی رگو پے میں جو خون چلتا ہے وہ بھی تبلیگی ہے کیا ہے بولو تمہارے اندر جو خون دوڑتا ہے وہ کون سا خون ہے کسی کا بی ہے کسی کا او ہے کسی کا یہ پوزیٹیو ہے میں کہتا ہوں عمدہ بات کے سب ہمارے بھائیوں کے رگو پے میں جو خون بیٹا ہے وہ کون سا ہے دبلیگی کون ہے آپ اس کو ٹیچ نہیں کر سکتے تو اب اس ساب تو چھپن میں داخل ہوئے انیس سو بہتر میں سلیمان بھائی مومیہ کی جماعت پہنچے کتنے سال ہو گئے چھپن اور بہتر ماشادلہ ہنگری گنیت تو سب کو پکا ہے سولہ سال کتنے سال اب رمضان کا پہلا چاند ہونے والا تھا عمیر صاحب نے سلیمان بھائی مومیہ نے وہاں کے متولدی کو پوچھا جائیں ان کی جماعت دھیلے دیں بھائیاں قرآن کی طرح بھی ہوگی یا حلم طرح ہی ہوگا بھائی شام کو بٹلا ہوں گا بھائی پوری زندگی بمبائی میں ہم لوگ رہتے ہیں ہمیشہ قرآن کی طرح بھی پڑھئے اگر یہاں نہیں ہوتی ہو تو ہم کو بٹلا دو اگر ماہ تو سو دو سو دین سو کلومیٹر میں مزید ہوتی تھی اگر یہاں نہیں ہوتی ہو تو ہم ابھی سے چلے جاویں ہم تو رمضان قرآن پاک کی طرح بھی پڑھتے ہیں متولدی صاحب نے کہا کہ مغرب کے وقت میں جب چاندی کے تب آنا اب یہ تو بیٹھے نہیں دے پھر مغرب کے اجاند نماز ہو گئی اور چاند دک گیا پھر وہ متولدی کے انتظار میں کہ متولدی کباب نے پوچھے رمضان جاویں تھوڑی دیکھے بعد متولدی صاحب آئے جللی صاحب دھوڑے سلیمان بھائی مومیا اور جا کر پوچھنے لگے قرآن کی طرح بھی ہوگی عالم طرح کی اگر یہ عالم طرح کی ہوتی ہے تو ہم قرآن کی طرح بھی پڑھنے کے لئے دور جاویں وہاں ہاتھ پکڑ کے لائیں اور پہلی سب کے اندر پچیس بچے بیٹھے ہیں جوان یہ سب کے سب قرآن پاک کے حافظ تھے کیا تھے بولو ایک مسجد میں پچیس بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں کتنی محنت کے بعد یہ چیزیں ملی ہوگی سولہ سال کی زندگی میں اللہ نے کتنا ابھی ہمارے ساتھ تمہارے اندعوات کے عبدالگفار بھائی تھے نا مرہوم میں نے دیکھا تھا کہ ان کی آنٹ بیٹے حافظ اور عالم تھے ابھی ان کا پوتا ہمارے ساتھ چلنا ہے اور ان کے ایک بیٹے کے چار بچے یہ میرے کو ملنے کے لئے آئے گا جس سا ہفتے میں تو میں نے کہا کہ یہ سب حافظ اور عالم میں نے پوتا کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں بولے پانچ حافظ کتنے ہیں بولے سب حافظ ہیں سب عالم پڑھ رہے ہیں گھر بھی سوم میں ایک چاروں میں ایک تڑکے سوم میں اب یہ تمام باتیں انہوں نے بٹلائے پھر میں نے ان کو پوچھا بھائی یہ تو بٹلا گئو کہ تمہارے خاندان میں ہم نے اب تک سناتا کہ ہاتھ علماء تھے ابھی تمہارے چکے نئی پوتے بھی شروع ہو گئے ابھی کتنے علماء ہیں بولے پائی تیس سالی میں کتنے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے ہم نے پوری طریقے سے دعوت کی مبارک محنت کا فائدہ نہیں اٹھایا اس لئے بہت سے ہمارے ہمارے کام کرنے والوں کے بچے حافظ اور عالم نہیں ہیں ہمارے گھروں میں سو فیصد میں آپ کو سنت کو ایک بتلا دینا یعنی اس دعوت کی مبارک محنت کے جلی سے جو چاہا جاتا ہے وہ کمہ حقوں ہماری زندگی میں بھی نہیں آئے اور قربانی دینے کی ضرورتیں ایک جگہ ہم لوگ ٹازیت میں گئے ان کے دس بیٹے تھے وہ بزرگ جن کا انتقال ہو گیا ان کے دس بیٹے تھے ہمارے ساتھ مولانا تھے مولانا نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو بولے دس اچھا تم میں سے حافظ قرآن کتنے ہیں بولے دس عالم کتنے ہیں بولے دس اچھا مفتی کتنے ہیں بولے دس سال کتنوں کا لگا بولے دس یہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا سو فیصد اللہ کی حکمات بھی زندہ ہو گئے میں اور آپ بھی اللہ معاف کرے جو ہو گیا ہو گیا اس کو بھول داؤ آج تبلک کا میرا تمہارا پہلا دن تبلک کا کیا ہے بولو پیشلہ مد گناہ کے مہینے پہلا آیا دو مہینے پہلا آیا تین مہینے پہلا آیا سب بھول داؤ آج میرا تمہارا نیت کرو انشاءاللہ ہم سب ابھی سے دے کر اس کے ماہ تک چار مینے لگائیں گے زور سے نہیں بول لے لگاؤ گے لگاؤ گے پکی بات دعا کرنا ہوں آپ کے لئے اللہ پاک تمہارے لئے آسان فرما دے اللہ تمہارے نسلوں کو قبول فرماوے تمہارے نسلوں میں حافظ عالم دین کے دائیوں کو پیدا فرما دے یہ مجمعہ کھڑے ہو کر کہو ہم انشاءاللہ چار مینے لگائیں گے جنہوں نے انشاءاللہ کہی وہ سب کھڑے ہو جاؤ سب پکی نیت کر کے اپنا آپ کو پیش کر دو آج ہمارا تبلیغ کا پہلا دین ہے اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ گبراؤں مت ابھی تو میری بات میرے کو وَأُخَرَا تُحِبُونَحَ مِرے کو سمجھانا تھا لیکن ابھی آپ چار مینے لگا کر آو گئے نہیں پھر انشاءاللہ اور یہ کیوں مجمعہ بیٹھا ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہے جس نے کہی وہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہماری انشاءاللہ اللہ نے قبول کر لی میں ابھی آپ کا نام میں نہیں لکھوں گا لیکن آپ اپنی محتاجگی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بتلا دو کے میں تیار ہوں بس میں نہیں لکھوں گا بھی میں نہیں لکھوں گا لیکن آپ اپنی محتاجگی اللہ کے سامنے بتلا دو اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے ابھی بھی جس کو کھڑا ہونا ہو جاؤ پھر مت کہنا کہ ہم بھول گئے وہ چھوک گئے اتنا اچھا موقع تھا ہمارا ہاتھ سے نکل گیا انہی چکیوں سو ورز دیوے کیا کہتے گجراتی میں اچھا میں آپ کو بٹھاؤں گا سنو اوہ میرے بھائی اور میں آپ کو اپنے ہلکے میں بٹھا کر آپ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا اور میرے ساتھ اپنی مسجد کی جماعت دے کے جاؤں گا اتنا لکھ کے میرے کو دے دو گے دیکھو بارہ سوا بارہ میں اس سے پہلے انشاءاللہ پورائے ہو جائے گا لیکن جلدی سے اپنے ہلکے وائز بیڑھ یا بیڑھ یا آپ لوگ سب بیڑھ یا میں نام نہیں لکھوں گا نام تو آپ ہی لکھیں گے اب ہلکے وائز بیڑھ یا بھائی ان کو کوئی پرسہ دے دو جلدی سے ماشاءاللہ سب ساتھی بیڑھ یا سب ساتھی اپنے ہلکے کے اعتبار سے مسجد کے اعتبار سے بیڑھ یا اور اپنا نام اور اپنی مسجد کی جماعت بنا کر دیں گے بھائی جانے کہوالے اوہ میرے بھائی آپ سے ہم گجاریس کرتے ہیں آپ بیڑھ یا اپنے ہلکے وائز بیڑھ یا بھائی ان کے پاس لکھنے کے پرچے نہیں ہو تو کوئی لکھنے کے پرچے دے دو ماشاءاللہ سب کے پاس تو پرچے بنے ہوئے ہیں بھائی یہ کیوں کھڑے یہ تو پاس آدمی ہلکے میں بیڑھ یا جلی بیڑھ یا جلی سے بیڑھ یا لیکن اللہ کرے وقت پور پورا کام ہو جاوے آگے کا نظام ہمارا خابو میں رہے ہر آدمی اپنی ترتیب بناو اور اپنی مسجد کی جماعت مکمل کرنے کے آدمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اتنے ساتھی اگر اپنے اپنی مسجدوں کی جماعت بنا دو گئے انشاءاللہ پورے ہندوستان کے لئے کافی ہو جائے گا ہر ساتھی اپنا نام اور اپنی مسجد کی جماعت ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر ازائم لکھو اور جلی سے جلی آخری مدد اس جماعت سے نکلنے کی دے کرو موسیقی 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 موسیقی